اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میں ہک کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرنڈز آج میں جس پلانٹ کے بارے میں آپ سے بات کروں گی وہ ایک بہت ہی خوبصورت سرکولنٹ ویرائیٹی کا پلانٹ ہے فرنڈز اسے ویسے تو کافی سارے نام ہیں لیکن اس کا کامن نام سینسیویر یا سنیک پلانٹ جو ہے اسے کہتے ہیں اور ویسے تو اسے خاصے نام ہیں لیکن جو کامن نیم ہیں وہ یہی والے ہیں تو فرنڈز آج میں آپ کو یہ لگانا بھی بتاؤں گی اور دوسرا اس کی پروپگیشن جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی فرنڈز یہ بہت ایسی ٹو گروہ ہے اور آپ اسے انڈور لگا سکتے ہیں آؤٹڈور لگا سکتے ہیں اس میں ایک اور ویرائیٹی بھی آتی ہے جس کی جو یہ سائیڈ والی نوکے ہیں یہاں یہاں پہ لی اس کے وہ ییلو ییلو ہوتا ہے اور ایک یہ والا ہوتا ہے اس میں ہائی بریڈ والے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے کٹ کی ہوتے ہیں اور یہ اس طرح سے یہ لمبی لمبے لمبے پتوں والے بھی ہوتے ہیں تو فرنڈز اسے آپ انڈور رکھیں یہ ہوا کو صاف کرنے والا ائر پیرو فائی جو ہے پلانٹ ہے اور یہ آپ کی ہوا کو صاف کرتا ہے جو خطرناک گیسز ہوتی ہیں ان کو ایبزورپ کرتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ فاردہ پہنچاتا ہے تو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی اسے کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کی جو لیوز ہیں یہ ہٹا کے فرنڈز آپ سے کسی قسم کی سوائل میں لگا سکتے ہیں بہت کم اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر جب آپ اس کی سوائل دیکھیں کہ ڈرائی ہو چکی ہے تو آپ اسے پانی دیں تو فرنڈز میں یہاں پہ اس طرح سے اس کو لگاؤں گی کیونکہ یہ روٹس کے ساتھ ہے اور فرنڈز اس کی جو روٹ سے پروپیگیشن ہے وہ یہاں سے یہ کٹ ہوا ہوا ہے تو یہاں سے یہ آگے جو ہے وہ اس کے اوپر بیویز نکلتے رہتے ہیں اور یہ ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے تو فرنڈز میں یہ لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے ہول کر کے اس ٹول کی مدد سے تو میں نے اس کے اندر ہول کیا اور اس کے پاتھ جائے وہ اس کے اندر میں نے سیٹ کر کے لگا دیا فرنڈز اب یہ جو اس کے لیو ہیں اس کی پروپیگیشن پر آتے ہیں فرنڈز آپ اسے ان کی جو لیوز ہیں اس سے بھی یہ بہت آسانی کے ساتھ پروپیگیٹ ہو سکتا ہے فرنڈز آپ اس طرح سے کریں کہ ایک سوائل کے اندر ایک نچی سا ہول کریں تھوڑا سا اور یہ اس کے اندر اس طرح سے لگا دیں اس طرح سے اور فرنڈز ایک اور یہاں پر ہول کریں اور اس کے اندر یہ لگا دیں یہ اس طرح سے فرنڈز اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہے ابھی جو میں لگا رہی ہوں اس کے بعد بھی میں سے بہت ہلکا سا پانی دوں گی اور اس کے بعد اسے تب پانی دوں گی جب اس کی جو یہ سوائل ہے یہ بلکل دائے ہو جائے گی فرنڈز اس کی جو باقی کٹنگز ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو اگر آپ چاہیں تو اسی طرح سے پورا کپورا لیو لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اسے دو دو پیس کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو میں فرنڈز اس کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے لیں گے کہ آپ چاہیں تو اس کے دو دو تین تین انچ کے پیسز کٹ کے بھی لگا سکتے ہیں اور میں اس کو یہاں سے یہ فرنڈز ایک ہاتھ سے مشکل ہے میں یہ کٹ کر کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ اس کے نیچے والے لیوز کا پورشن ہے اور یہ والا اس کا اوپر والا ہے فرنڈز جب آپ کٹ کرنے لگیں تو آپ کو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو اوپر والا پورشن ہے یہ والا یہ نیچے نہ آپ لگائیں بلکہ جس طرح سے کٹ کر ہوا ہے یہ نیچے والا حصہ ہے یہاں سے دیکھیں یہ اس طرح سے دیکھیں یہ اس طرح کا پیس ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے لگانے ہیں اب یہ والا جو ہے یہ آپ نے یہاں سے اس کے اندر لگا دینا ہے اور پھر جو یہ والا ہے یہ آپ نے اس کے اندر لگا دینا ہے اس طرح سے اور پھر جو یہ والا حصہ ہے کیونکہ یہ اس کا اوپر والا حصہ ہے یہ اس کا نیچے والا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے اس طرح کرتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ اس کے ساتھ تو فرنڈز یہ بہت آسانی کے ساتھ پروپیگیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اسے پروپیگیٹ کرنا چاہیں تو اب یہ جو ہے اس کے اندر میں نے ساری کٹنگز لگا دی ہیں اب ایک دفعہ میں اس کو پانی دے دوں گی اس کے بعد اس سے تفتانی دینا ہے جب اس کی سوائل بلکل ڈرائی ہو جائے کیونکہ اگر آپ وہ وارٹرنگ کریں گے تو یہ جو کٹنگز آپ نے لگائی ہیں یہ جو ہے یہ نیچے سے گل جائیں گی اور ہماری کٹنگز جائیں وہ سارے کی ساری خراب ہو جائیں گی فرنڈز آپ نے اس وقت تک جب تک اس کے اندر روٹنگ سٹارٹ نہیں ہو جاتی اور اس کے اندر آپ کوئی انڈکیشن اس طرح کیا لگتی اس وقت تک آپ نے اسے شیڈی پلیس میں رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ اسے فل سر نائٹ میں اس موسم میں رکھیں گے تو جو کٹنگز ہیں وہ بھی خراب ہو جائیں گی اور اس کے اندر روٹنگ بھی سٹارٹ نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے فرنڈز میں ہو کرتی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنڈز آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ